مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ مسجد نبوی شریف بتاریخ ستائیس شوال چودہ سو اکتاریس حجری بمطابق انیس جون دوہزار بیس ایسوی بعنوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور دیجنے کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ بعیجان باعواز حافظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تمام آسمانی رسالتوں کا اختطام ہماری شریعت اور تمام انبیاء و رسل کا اختطام ہمارے نبی پر کیا اور ہماری امت کو بنین و انسان کے لئے عادل اور افضل ترین امت قرار دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریع کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور تخلیق و اختیار میں صرف اسی کی مرضی چلتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ایسے منتخاب رسول ہیں جو افضل ترین خاندان سے ساندار ہستی اور ساری کائنات کے بلا ریب امام و سردار ہیں سچائی کے لانے والے سیروت و صورت میں سب سے زیادہ حسین کلام میں سب سے زیادہ فصیح ساری مخلوق میں سب سے زیادہ باکعمال پیغمبر برحق ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لئے خوب محنت و جد و جہدگی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علاوہ صحاب پر اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروکاروں پر درود و سلام ناظر فرمائے حمد صلی اللہ کے بعد بیلا شبہ سچی بات کلام اللہ ہے اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے سب سے بترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں اور ہر بدت گبراہی اور ہر گبراہی آگ میں لے جانے والی ہے اے ایمان والو اللہ سے کما حق ہو در اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے مسلمانو اللہ تعالیٰ ہی فرشتو اور انسانوں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے اسے نے عمدہ ترین معدن و نفوس محمد علیہ السلام کا انتخاب کیا اور تمام لوگوں پر فوقیت و برطری عطا کی اور آپ کے طریقے کو عظمت و قیاس کا میعار قرار دیا کجروی و گمراہی سے بالا وحی کے علاوہ نہ بولنے والا اس برپور طاقتور فرشتے کا سکھایا ہوا جو زور آور سیدھا کھڑا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے انسانیت کو شرک و جہالت کے اندیروں گھٹا اور گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نجات دی اقدار و اخلاق کے ان حطا دخ تکلیف مصیبتوں گناہ اور فطری بگاڑ سے بچایا طبقاتی اختلافاتوں خلفشار سے محفوظ کیا آپ ہماری ہدایت و نجات اور سعادت مندی کے شدید خواہش مند تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے پاس تمہاری ہی جن سے ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جن پر تمہارا نقصان نہایت گناہ گزرتا ہے جو تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند اور مومنوں کے ساتھ انتہائی شفیق و بحرمان ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی جس میں ہے اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس نے میری پیروی کی وہی میرا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بلا شبہ غالب حکمت والا ہے فیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ میری امت میری امت اور رونے لگ گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس اور انہیں کہو ہم تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور نراض نہیں کریں گے اسے مسلم نے روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال و شخص کی ماند ہے جس نے آگ جلائے اور اس میں ٹڈے پتنگیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو دور کرتا ہے تو میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کا آگ سے دور کرتا ہوں جبکہ تم ارحاظ سے نکل رہے ہو مسلم شریف اپنی امت کی نجات کے لئے شدت حرص کا نتیجہ ہی ہے کہ آپ نے اپنی دعا کو اس دن کے لئے زخیرہ کر رکھا ہے جس دن آدمی اپنے ماں باپ بین بائی اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر فرار ہو جائے گا اور اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اسے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول شدہ ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھی ہے اور اس دعا سے ہر وہ شخص مستفید ہوگا انشاءاللہ جس نے مرنے سے پہلے کبھی کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنایا اے اللہ کے بندوں جس نے ہم پر احسان کیا ہو بلا شبہ اللہ نے ہمیں اس کے احسان کا بدلہ دینے کا پبند کیا ہے سو فرمایا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے لہٰذا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کی نیکی کا بدلہ چکاؤ خبردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کے احسانات کا مکمل بدلہ دیں ان کو اپنے اوپر فوقیت دیں ان پر درود و سلام بھیجیں کیونکہ آپ پر درود و سلام بھیجنا نجات کا عظیم ترین وسیلہ نفیس ترین سیلہ عظیم ترین عبادت خالص ترین نیکی اور شاندار ترین وقت کا استعمال ہے اسی سے نیکیاں دوبالہ درجات بلند گناہ ختم غم و پریشانی دور اور اللہ کی طرف سے دس گناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حیتمی نے ایک حسن حدیث میں بیان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرے تذکرے کے وقت مدھ پر درود نہیں بیٹا درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور دس درجے بلند کر دیتا ہے اسے نسائی نے بیان کیا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت درود بیٹا ہوں سو مجھے اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے لیے خاص کر لینا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی ایک چوتائی مکر کرلوں آپ نے فرمایا جتنا چاہو پس اگر اس سے زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اگر آدھا حصہ مکر کر دوں تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو اگر مزید کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اگر دو تہائی کر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرجم اگر اور زیادہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اگر ساری دعا ہی آپ کے لیے درود کر دوں تو آپ نے فرمایا تب تو تمہاری تمام پریشانیاں دور اور گناہ ختم کر دیے جائیں مٹا دیے جائیں گے سیرے ترمیزی نے رواز کیا اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے اقوام مسلم اللہ کے نزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صد سے بڑھ کر موزز و مکرم ہے لہذا اللہ تعالی نے آپ پر ایمان لانے کو اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی محبت کو اپنی اطاعت اپنی محبت کے ساتھ اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے چنانچہ توحید کی گواہی شعار اسلام ٹائٹل ایمان علامت امان اور اذان کا وہ اساسی جبلہ ہے جو مناروں سے رزانہ کئی بار کانوں میں گوئیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صرف ایک کی گواہی سے ایمان قائم نہیں ہو سکتا بلکہ ایمان کے لیے دونوں کی ایک ساتھ گواہی دینا ضروری ہے سواللہ کی شریعت ہم پر آپ کے حقوق اور آپ کے ہمارے نجات کے انتہائی خاش مند ہونے کی وجہ سے آپ کے علفت و محبت عزت و احترام اور آپ کی تباہ سنت کے جذبوں سے ہمارے دلوں کا سرچار ہونا واجب و ضروری ہے خبردار آپ پر بکسرت درود و سلام بھیجنا آپ کی محبت کی نشانی حقوق کا تقاضہ سنتوں کی تاقید اور ان کے رب کی اطاعت ہے جیسا کہ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو لہذا اللہ کے بندوں اللہ کے رسول پر بکسرت درود بھیجو درود سے ہی زبان ہلے اور ہونڈ تر رہیں اے اللہ کے بندوں یقین اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا عجر عظیم اور ثواب دھبالہ کیا ہے اور درود پڑھنے والوں پر اس کا بڑا کرم ہے حضرت ابو طلح ارساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج اور آپ کے رخ انور پر خوشی نمائی تھی تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آج آپ بڑے خوش مزاج اور خوش خوش نکھائی دے رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں آج میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی امت کے جس شخص نے آپ پر ایک بات درود بھیجا اللہ اس کے لئے دس نکیاں لکھ دیتا ہے اس کے دس گناہ معاف اور دس درجے بلند کر دیتا ہے مزید اس پر اس درود جیسا ایک درود بھی بھیجتا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ بھر درود بھیجتا ہے اسے ابن حبہ نے بیان کیا ہے سو اللہ کے بندوں اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھو اور اس کے حکم کی تعمیل آپ کی اتباہ سنت حقوق کی آدائیگی اللہ کے تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیم تکریم محبت نیکیوں میں ادافے اور گناہوں کے کفارے کے لیے آپ پر درود بھیجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنا اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیم و دلیل سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب بے شک بلا شبہ وہی قفور الرحیم ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے ناخاندہ لوگوں میں انہیں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ان کو پا کرتا اور انہیں کتاب حکمت سکاتا یقینا یہ اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اقوام مسلم صبح و شام نبی مختار پر بکسر درود بھیجنا نفیس ترین دعاو اذکار اور خوبصورت ترین نورانی حلوں میں سے ہے سو یہی محبت کرنے والوں کی علامت شعار اور طرہ امتیاز ہے اور خصوصا جمعہ کے دن کیونکہ یہ افضل والایام ہے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے تمام دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے کیونکہ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن میں چیخ ہوگی تم اس دن مجھ پر بکسر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود یقینا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ابو دعود نے اسے روایت کیا پس جو اللہ سے تعریف تقریم تعظیم اور بلند رتبہ چاہتا ہو اور معزز فرشتوں کے تذکر درجات اور مقاموں مرتبے کی بلندی کا خاستگار ہو اسے تمام ایام اوقات اور احوال میں نبری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے اور خصوصا دوران گفتگو جب آپ کا ذکر خیر ہو حضرت علی بن حسین اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے بلا شبہ وہ بخیل اور کنجوس ہے اسے ترمیدی نے روایت کیا اے اللہ کے بندوں بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود درود بھیجنا ایک ایسی نیکی ہے جس کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں جبکہ بعض اوقات یہی درود بھیجنا حتمی اور ضروری ہو جاتا ہے جیسے آپ کا نام زبان سے لیتے یا ازان میں سنتے وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ سے برمی ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے جب تم معزن کے آواز سنو تو جو وہ کہے اس کی مثل کہو پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بہت درود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے پھر میرے لئے اللہ سے وسیلے کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا لہٰذا جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی مسلم شریف حضرت اے مسلمانوں چاند مقامات پر نہیں ہے مکرم اے اللہ کے بندوں چاند مقامات پر نہیں ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا حتمی و ضروری ہے اور انہوں میں سے ایک نماز کا آخری تشاہ و مسجد میں داخل ہوتے اور نکتے وقت دعا کے وقت غم کے پہنچنے پر لوگوں کے اجتباہ کے وقت عید کی تکبیروں کے درمیان اور ازان کے جواب کے بعد علاوہ عظیم تمام محصور مقامات و واجب بات واقعات پر اللہ کے بندوں درود شریف کے کئی الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور ان سب الفاظ سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے لہذا درود کے کسی بھی لفظ اور جملے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے غرض پوری ہو جاتی ہے اور وہ سب سی کے پیارے نبی پر درود بھیجنے کے لیے کافی ہیں جیسا کہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ سے بروی انہیں نے کہا ہم سعج بن عبادہ کی مجلس میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بشیر بن سعج تو آپ سے بشیر بن سعج نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں آپ خاموش رہے یہاں تھا کہ ہم نے تبنا کی کہ آپ سے نہ پوچھنا ہی بہتر تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت راضل فرما جس طرح تُو نے آل ابراہیم پر رحمت راضل کی اور محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت راضل فرما جس طرح تُو نے تمام جہانوں میں آل ابراہیم پر برکت راضل کی بے شک تو تعریف کیا گیا برزرگی والا ہے جبکہ سلام تو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے تم نے تشاہد میں سیکھ لیا ہے اسے مسلم شریف نے روایت کیا حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بروی ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سلام آپ پر کیسے آپ پر درود کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا پڑھو اے اللہ محمد اور ان کے عزواز اور اولاد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تُو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی عزواز اور اولاد پر اسی طرح برکت راضل فرما جس طرح تُو نے آل ابراہیم پر برکت نازل کی بے شک تو حمید مجید ہے بخاری شریف اے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بے شمار فوائد انگنت اثرات و ثمرات اور اس میں دنیا آخرت کی لا تعداد بھلائیاں ہیں اور حبیب اپنے محبوب کا جس قدر زیادہ تذکرہ کرتا ہے یا اپنے دل و دماغ میں اس کی خوبیوں اور ایجابی مقاصد کو حضر رکھتا ہے تو اس سے اس اسی قدر اس کی آپ سے محبت دوبالہ اور شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی تباہ کے لیے اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جہاں حبیب کے لیے محبوب کا دیدار حبیب کے لیے محبوب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی آنکھ کی تھنڈک نہیں اور اس کی خوبی و ذکر کی یاد سے بڑھ کر کوئی دیلی سکون نہیں اور انسان کا عراض اس کے تذکرے سے جس قدر بڑھتا ہے اسی قدر اس کے دل میں اس کی محبت گھر جاتی ہے پھر جان لو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایسی نیکی عبادت ہے جو آپ کے سامنے لائی جاتی ہے لہذا برپور کوشش کرو کہ وہ آپ کے این طریقے کی پیروی میں ہو غلو خواہش پرستی اور بدہ سے بہت دور رہو کیونکہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو آپ کے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے تمام سامین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیق کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں اللہم صلی وسلم علی عبدکا ورسولکا محمد ورد اللہم عن خلفائه الاربعہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب والآل وعنا اللہم اعزل اسلام والمسلمين اللہم اعزل اسلام والمسلمين واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللہم آمنا في أوطاننا اللہم آمنا في أوطاننا ووفِّق أئمتنا وولاة أمورنا اللہم وفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيِّده بتأييدك اللہم وفِّقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللہم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين